موسیقی 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 کہ نہیں اٹکاؤں کسی کام میں اٹک گیا اور میں چاہ کر بھی نکل نہیں پا رہا ہوں تو ہو سکے تو اپنی رتھیاترہ ٹال دیجئے میرے آتے تھے اب وشواس نہیں مانو گے اس نے اتنی دل سے پراتنا کیا کہ جب رتھیاترہ نکلی نا مطلب مندر سے جب رتھیاترہ گنڈیچا مندر کے لیے نکلی تو اچانک سے یہ سالوک کی پٹیا کے سامنے روک دیئے لاکھوں بھکت تھے رتھ کو کھیچنے والے بہت کوشش کیے لیکن رتھ کو کھیچی نہیں پا رہے ہیں کھیچی نہیں پا رہے ہیں ادھر پہ سالوک برندہون سے نکل چکتا جگننات پوری کے لیے وہ جیسے ہی جگننات پوری میں اپنے گھر پر پہنچا تو وہاں کا ماہول دیکھ کر ایک دم چکا چوند رہ گیا کیونکہ وہ رتھیاترہ اٹکی پڑی تھی لاکھوں لوگ رتھ کو کھیچنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ رتھ سالوک کی کٹیا کے سامنے سے آگے نہیں بڑھ رہا تھا یہ سب دیکھ کر وہ بھاؤ ویبھور ہو گیا اس کی آنکھوں سے لگاتار آسو بہنے لگے وہ بھگوان کے سامنے سر جھکا کر بہت ہی زیادہ پرسند ہوا اس کے بعد ہی وہ رتھیاترہ وہاں سے آگے ہو گیا یہ بات دیرے دیرے کر کے پورے نگر میں پوری دنیا میں فہن گیا جب یہ بات لوگ کو پتا چلی تو لوگ بڑے حیران سمیہ بیتا اور سالوک کی مرتیوں سالوک کو بھگوان جگننات کے سب سے بڑے بھکتوں میں سے ایک مانا کیا اور سالوک کی سمادھی سالوک کی قبر وہی پر بنائی گئی جہاں پر اسی پوٹیا تھا بس اس دن کے بعد سے جب بھی رتھیاترہ نکلی جس سال بھی رتھیاترہ نکلی وہ سب سے پہلے سالوک کی اسی مجار کے سامنے رکی اس کے بعد ہی اپنی یاترہ کرنے کے لئے آگے دیکھا آپ لوگوں دوستو چاہے کچھ بھی ہو جائے بھگوان اپنے بھکتوں سے کبھی دور نہیں رہ سکتے اس کہانی سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہانی نہیں ہے یہ سچا واقعہ اس گھٹنا سے ثابت ہوتا ہے اس دنیا میں لوگ چاہے کتنی بھی کوشش کر لیں لوگ اپنے آپ کو دھر میں باتنے کی کوشش کر لیں لیکن بھگوان اپنے بھکتوں کو کبھی بات نہیں سکتے بھگوان اپنے بھکتوں کو کبھی بھی الگ نظروں سے نہیں دیکھ سکتے جب یہ کہانی مجھے بھی بتا چلی تو میں بھی بہت ہی زیادہ حیران رہ گیا کہ بتاؤ ایسا بھی ہوتا ہے رتھیاترہ جو کی جگنات پری کی ایک سب سے بڑی توہار مانا جاتا ہے اسی رتھیاترہ میں اتنی زیادہ حیران کر دینے والی چیز ہوتی ہے اس کی جانکاری بہت سارے لوگ کو نہیں تھی اس لئے میں نے سوچا آج کے اس ویڈیو میں آپ سب ہی لوگ کو اس کی انفرمیشن دوں تاکہ سب ہی لوگ کا ایک منورنجن بھی ہو اور ساتھی ساتھ ایک انوکھی جانکاری بھی ہو خیر دوست اس نے پتا نہیں کتنے دل سے یہ دعا مانگی تھی جو اس کی یہ پوری ہوگی نہیں زاروں لوگ وہ کھینچنے والے تھے لیکن وہ نہیں آگے بڑھا وہ آیا نہیں دوسرے شہرزیاں پر تب تک وہ آگے بڑھا ہی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دعا قبول ہوگی تھی اور ان کو یہ دے کر اور بھی زیادہ خوشی ملی اور اب وہ بولتے ہیں کہ ان کا جو مزار ہے نا اس سے آگے وہ ہو کر پھر ہی وہ گزرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قدر کرتے ہیں اپنا جو مطلب جو اتنا دل سے چاہتا تھا اس کی تو کافی زیادہ انفرمیٹر ویڈیو تھی اور جگنات یہ ہیٹ آف کی قدر ہوتی ہے تو وہی نا جگنات پوری ٹیمپل میں ایسا بولا جاتا ہے ایسے کہ مسلمز جو ہیں نا وہ انٹر نہیں کر سکتے وہ نہیں جا سکتے صرف ہندو جو ہیں نا وہی صرف اس میں جا سکتے ہیں تو آپ کو اور کیا انفرمیشن پتا ہے اس کے بارے میں پلیز بتائیے کہ میں نے سونا وہاں پہ کافی زیادہ خزانہ بھی مجود ہے اس ٹیمپل میں اور جو ایک ایسا دروازہ اس کو ایسے منتر سے بند کیا گیا ہے کہ جس کو کھولنا ناممکن ہے اور اس میں بولتا ہے کہ مطلب اتنا کو سونا پڑا ہوا ہے کہ خزانہ ہے دنیا کا لیکن اس کو آج تک اس دروازے کو کھول نہیں پا ہے جس نے بھی کھولنے کی کوشش کی تو یہی تھی آج ویڈیو اور کیا مجھے تو یہ انفرمیشن پتا لیکن آپ کو اور کیا انفرمیشن پتا ہے پلیز بتائیے گا پھر آپ کو ملتا ہے کونی ویڈیو